سلام علیکم ویرز میڈیکل ایڈیوکیشن اپ ڈیٹس کے لیے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دیر سٹوڈنٹس ویرز آج کس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ لیاکت انویسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز میں ایڈمیشنز کے حوالے سے اپ ڈیٹس شیئر کرنے جا رہے ہیں ایسے سٹوڈنٹ جو سندھ سے جن کا تلق ہو اور وہ ڈی پی ٹی فارم ڈی بائیو میڈیکل نرسنگ اور ایڈر ڈیگری اور ڈیپلومہ پروگرامز میں ایڈمیشن لینے کے خوش مات ہو تو وہ لیاکت انویسٹی آف میڈیکل ہیلتھ سائنسز کی آن لائن ویب سائٹ پر آن لائن پورٹل پر تیرہ دسمبر دو ہزار اکی سے پہلے پہلے اپلائی کر سکتے ہیں دیر سٹوڈنٹس ویرز آپ کے سامنے لیاکت انویسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز جام شروع کا ایڈمیشن نوٹس موجود ہے اور ڈی پی ٹی اور ڈاکٹرہ فارمیسی کے لیے الگ سے ایڈورٹائزمنٹ جاری کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ بی ایس پروگرامز کے لیے بھی ایڈمیشن اوپن ہیں اگر آپ بی ایس پروگرامز میں ایڈمیشن لینے چاہتے ہیں تو اس میں بی ایس نرسنگ بی ایس فارنڈر کے سائنسز ان فارنڈر کے بیالوجی بی ایس فارنڈر کے سائنسز ان فارنڈر کے کمیسٹی انڈر ٹیکسکالوجی بی ایس ریڈیالوجک ٹکنالوجی اور بی ایس میڈیکل لیبارٹری ٹکنالوجی بی ایس مالیکلو بیالوجی ان جینیٹکس اسوسی ایٹ آف اپلائیڈ سائنسز ان ریڈیالوجک ٹکنالوجی اور اس کے علاوہ ایک سالہ دو سالہ ڈپلوماز پروگرام بھی ہے اور آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے اور پچیسو رپیہ اپلیکیشن پروسیسنگ فی ہے ڈیر سٹوڈنٹ سرویرز آپ کے ساتھ جو ایڈورٹائزمنٹ شیئر کر رہے ہیں یہ آپ یونیورسٹی کی ویب سیٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ آپ کے سامنے چار سالہ ڈگری پروگرام بائیو میڈیکل انجنرنگ کے ایڈورٹائزمنٹ موجود ہے یہاں بھی سیندھ کے سٹوڈنٹ سپلائی کر سکتے ہیں اور سکسٹی پرسینڈ مارکس پری میڈیکل یا پری انجنرنگ والے سٹوڈنٹ جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں تین قسم کے ایڈورٹائزمنٹ موجود ہیں جن کی لاسٹ اپلائی کرنے کی تیرہ دسمبر دو ہزار اکیس ہے یہ سٹوڈنٹ سویرز یہ تینوں ایڈورٹائزمنٹ جو ہے ان کے لنک جو ہے وہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہوں گے آپ وہاں سے کلک کر کے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ لیاقت یونیورسٹی آف میڈیکل ہیلتھ سائنسز کی ویب سیٹ اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے یہ رائٹ سائٹ پہ جو ہے وہ سابمیٹ آن لائن اپلیکیشن فارم جو ہے اس کا لنک موجود ہے ڈی پی ٹی فارم ڈی بائیو میڈیکل نرسنگ اینڈ ادھر ڈیگریز اینڈ ڈیپلومہ پروگرامز فار سیشن 2021-22 اپلائی آن لائن آپ نے اس کو کلک کرنا ہے اور اس کو کلک کرنے کے بعد اس پر آپ نے ریجیسٹریشن کروانی ہے ریجیسٹریشن کروانے کے بعد آپ نے اپنی اپلیکیشن میں پروفیشنل سوری پرسنل انفرومیشن اور اکیڈمیک انفرومیشن آپ نے پوٹ کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے فی وغیرہ سامنٹ کر کے ڈاکومنٹس وغیرہ اٹیج کرنے ہیں ڈاکومنٹس کے حوالے سے یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر ڈیٹیل موجود ہے وہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئیے ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پرس کر کے آل کا وٹن دبالی جئے تاکہ آپ کو میڈیکل ایجوکیشن اپ ڈیٹس بروقت ملتی رہیں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر اللہ حافظ